موسیقی زہیر آخر کون ہے بھائی کون اس کو تحفظ فرام کر رہا ہے کون ان کو بار بار بھاگنے میں مدد کر رہا ہے دعا اگر اپنی مرضی سے ہی گئی تو کیا مشکل عدالت میں پیش کرنے میں بچی کی ویڈیوز تو سامنے آ جاتی ہیں مگر بچی کو عدالت کیوں نہیں لائے جاتا ایسے کون سے لوگ ہیں جو بچی کو عدالت میں آنے نہیں دے رہے سندھ کا آئی جی برطرف ہو گیا مگر بچی ہائی کورٹ پیش نہ ہو سکی یہ وہ تمام سوالات جو کہ سب کے ذہن میں ہیں سندھ ہائی کورٹ نے تین بار گلایا افسران کی سرزنش بھی کی مگر کسی کے کان میں جون تک نہ ریں گی معاملہ اتنا ہائی پرفائل ہو گیا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اس کیس میں میدان میں آ گئی نکاح کروانے والے وکیل کی ججز نے خوب سرزنش کی کہا ہمیں اصل بات بتائیں بچی کہاں پر ہے آئیں بائیں شائیں سے باہر نکلیں میں بھی خود وکیل سے جج بنا ہوں مجھے لولی پاپ نہ دو ججز کے سخت رویے نے نکاح کروانے والے وکیل کو لا جواب کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو دعا کی بازیابی میں خلل پیدا کر رہا ہے اسے بھی حراست میں لیں پوری پنجاب پولیس کو حکم جاری کر دیا کہ بچی کو ہر حال میں ایک ہفتے میں پیش کریں ایس ایس پی امران کشور لاہور جو کے ایک بہادر اور کامیاب آفیسر ہیں عدالت سے باہر نکلتے ہی تمام افسران کو سختی سے حکم جاری کر دیا کہ بچی کو ہفتے سے پہلے پہلے بازیاب کروایا جائے دعا کے والد کے وکیل فیاض رامے کا کہنا تھا کہ نکاح کروانے والے وکیل نے اس امید کے ساتھ ہائی کورٹ میں رٹ کی تھی کہ زہیر کی فیملی کو حراسہ کرنے سے روکا جائے مگر نکاح کروانے والے وکیل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جمع کروائی گی رٹ ان کے اپنے ہی گلے پڑ جائے گی اور ہائی کورٹ بجائے اس رٹ پر بات کرنے کے بچی کی بازیابی کا حکم دے گی بقول فیاض رامے کہ منگل کے روز دوازارہ کو ہر صورت پیش ہونا ہوگا اور آخر سچ کی فتح ہوگی بچی کی بازیابی کے بعد جو چیزیں سامنے آنے والی ہیں وہ سب کو ہلا کر رکھیں گی آخر ایک مالی کی نوکری کرنے والا لڑکا کس طرح بچی کو پورا پاکستان میں جگہ جگہ لے کر جا کر چھپ سکتا ہے وہ کون سا پنجاب کا سیاستدان ہے جو ان کو تحافظ فرام کر رہا ہے یہ سب چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گی اب امید یہی ہے کہ بچی منگل کو پیش ہوگی اور یہ کیس ایک نیا رخ اختیار کرے گا جو ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا